اسلام علیکم چھوٹے بڑے اور درمانے ڈاکٹر از کیسے ہو آپ سب تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اکمل اور آج کل میں ہوں ہاؤس افیسر ایک ہسپیٹل میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ ہاؤس افیسر بنتے ہو تو دنیا کا ذرہ ذرہ ہسپٹال کی اینٹ اینٹ ہسپٹال کا بندہ بندہ کیسے آپ کی بینڈ بجانے کے پیچھے شروع ہو جاتا ہے چلیں تو شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں ایک ہاؤس افیسر ہوں ہماری بینڈ بجی رہی ہے ہماری بینڈ بجائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈیوٹی کی کہ آپ کی ڈیوٹی میں ٹائمنگ کیا ہوتی ہے پھر بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے تو ٹائمنگ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ ہاؤس افیسر بنیں سوچ لی آپ نے کہ آپ نے ہاؤس جوگ کرنی ہے تو بس اپنی فیملی اپنی ایدیں اپنی شادیاں رشتے دار دوستیاں سب بھول جاؤ کیونکہ ایک سال تک انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دینا تو چلو مان لو کہ آپ نے منڈے سے جوائننگ کی ہے تو ہوگا یہ کہ منڈے کو آپ صبح آوگے آٹھ بجے کہنے کو آپ دو بجے فری ہو جاؤگے لیکن یہ بولیں گے نئی آپ کی ہے لانگ کال اب یہ لانگ کال کیا ہوتا ہے اپنے لور کو کال نہیں کرنی ہے بڑ ہوگا یہ کہ آپ آٹھ بجے آوگے اگلے دن صبح آٹھ بجے تک بیٹھ ہوگے چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی پھر یہ بولیں گے اب تو نیا دن شروع ہو گیا اور پھر آپ دوبارہ دو بجے تک بیٹھ ہوگے تو ٹوٹل بتیس گھنٹے کی آپ کی لگے گی کال جس میں سے چوبیس گھنٹے آپ کے کال کے اور جو اگلے آٹھ گھنٹے ہیں وہ نیکس ڈے جس کو ہم بولیں گے پوسٹ کال اس سے اگلے دن آپ صبح آٹھ بجے آوگے یعنی کہ ونس ڈے کو اور دو بجے چلے جاؤ گے اس کو بولتے ہیں ہیپی ڈے کہ آج آپ کی کال نہیں ہے اور نیکس ڈے پھر آپ کی کال لگ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک دن کال ہوگی نیکس ڈے پوسٹ کال ہوگی اس سے اگلے دن ہیپی ڈے ہوگا اس کے بعد پھر کال ہوگی اور کال کا مطلب ہے کہ آپ بتیس گھنٹے ہسپیٹل سے ہل نہیں سکتے کہیں آ جا نہیں سکتے اگر آپ کو کچھ دیر آرام کرنا ہے تو ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے سو جاؤ اگر سونے اور وہ پیشنٹ آپ کو سونے نہیں دے گا کسی روم میں جا کے یا ہسپیٹل سے باہر آپ کو کوئی سینئر نہیں سونے دے گا تو بھائی اپنی نیند اور یاری دوستی اپنے رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی شادیاں وادیاں سب اپنے گھر جمع کروا کے پھیر آئیں کیونکہ میں خود یہ عید اس ہسپیٹل میں گزار چکا ہوں میرے ساتھ میرا دوست ہے وہ بھی عید ہسپیٹل میں گزار چکا ہے تو چلو بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایزا ہاؤس افیسر کرنا کیا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نرسز آپ کا کہنا نہیں مانے گی کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہاؤس افیسر ہے آپ کو سب کام خود کرنا ہے آپ اپنے ہسپیٹل کے نرس بھی خود دوگے اپنے وارڈ کے مینیجر بھی خود دوگے آپ کو انجیکشنز بھی لگانے ہیں ڈرپس بھی لگانے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سبو آٹھ بجے آپ آتے ہیں آپ کو آتے ہی وائٹلز لینے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹلز کیا کیا ہوتے ہیں سٹیٹس کیا کیا ہوتے ہیں اگر نہیں پتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو بتا دوں گا چلو جی اب آپ نے سب کچھ done کر لیا آپ کے وارڈ میں دس بیٹ تھے بیس بیٹ تھے آٹھ بیٹ جتنے بھی تھے آپ نے کو کلین کر لیا سٹیٹس لے لیے سب کچھ ہو گیا تو آپ کے پی جی ٹی یعنی کے ٹرینی یا پی جی آر ان دو میں سے کوئی بھی آئے گا جو آپ کے ساتھ ہوگا جس کی ڈیوٹی آپ کے ساتھ ہوگی اس نے آتے ہی آپ سے questions کرنے ہیں کہ اس patient کو کیا تھا کیا اس کے stats تھے اس کی آپ نے blood sugar level check کیا blood sugar range check کی blood pressure لیا امیل اب سب کچھ آپ سے وہ پوچھے گا اس کی disease کے بارے میں question بھی پوچھ سکتا ہے چلے کوئی ہے نہیں بھی پوچھے گا سمجھا بھی سکتا ہے نہیں بھی سمجھا سکتا کیا پورا round کروا ہوگے تو اس کے بعد کوئی senior registrar SR آ سکتا ہے hospital کا کوئی اور بڑا ڈاکٹر آ سکتا ہے اس کے بعد پھر آپ ٹنگے ٹنگے رہو گے تو جو پی جی ٹی پی جی آر ہیں وہ plan لکھیں گے کہ اس patient کو یہ کچھ تھا ہم نے اس کو اب یہ دوائی دی تھی اب ہم نے یہ دینی ہے یہ test perform کرنے ہیں x-rays بھیجنے ہیں MRI CT scan بھیجنا ہے ABGs بھیجنی ہیں وینس بلڈ کا سیرم کا کوئی بھی سامپل بھیجنا ہے کسی بھی قسم کا injection لگے گا medicine آئے گی اس کی کوئی management ہوگی اس کا سپوز بلڈ پریشر گھنٹے گھنٹے بات چک کرنا ہے مالب جو دنیا جہان کا کام پی جی ٹی اور پی جی آر کے ذہن میں آئے گا تو وہ house officer کو کرنا ہے اس نے اس کو mark کرنا ہے کہ یہ میں نے کر دیا یہ مجھ سے نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا تو آپ نے کس کی help لینی ہے وہ سب آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے تو اس دو بجے تک کی duty میں آپ نے یہ کچھ کرنا ہے لیکن اگر آپ hook call پہ تو بھول جاؤ اس دو بجے کو پھر ہوگا یہ کہ آپ کے پورے unit کے اندر جو پورا floor ہے آپ کا اس کے اندر جتنے بھی wards ہوں گے تو وہاں کے سب house offices دو بجے free ہونے کے بعد آپ کو بولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ kindly یہاں پہ آئیں ہم آپ کو over دیتے ہیں over کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اپنا patient patient کی detail history اس کے سارے کام hand over کر دیں گے تاکہ اگلے جو صبح 8 بجے تک کا time ہے جس کو آپ مان لو تقریباً 16 گھنٹے وہ آپ نے ان سب patient کے ساتھ گزارنا ہے جو آپ نے دو بجے صرف اپنے وards کے patient کے ساتھ گزار رہے تھے ٹھیک ہے ان کے سب بھی کام کرنے ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو آپ کو نیند آئے گی نہیں آئے گی اور خدا نہ خاص تھا patient serious ہو جائے جیسے میرے ساتھ ہوا بھی کہ دو patient تھے ہمارے اتنے serious تھے کہ میں full تھکا ہوا تھا پاؤں سکھے ہوئے تھے چلا نہیں جا رہا تھا اس کے باوجود patient اتنے serious تھے post covid lung disease کیونکہ corona کی وجہ سے lungs damage ہو گئے تھے جیسے مچھلی تڑپتی ہے medicine کے باوجود ہوا ایسے تڑپ رہے تھے ایک oxygen جو chamber ہوتا ہے جو ایک patient کو لگتا ہے اس میں 15 لٹر maximum oxygen آتی ہے تو اس patient کو ہم نے دو لگائے تاکہ دو mask لگا دیئے دو میں enter کروا دی 30 لٹر چلی جائے اس کے باوجود اس patient کی saturation صحیح نہیں ہو رہی تھی اس کو ہم نے ventilator پھیکیا اس کے باوجود وہ patient 26 گھنٹے تڑپنے کے بعد اللہ کو پیارہ ہو گیا تو آپ فیل کریں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے آپ سو سکتے اس condition میں بلکل بھی نہیں ہاں پھر آپ کو procedures perform کرنے ہوتے ہیں NG پاس کرنی ہے nasogaster tube اور آپ کو catheter پاس کرنے ہے urination کے لیے ECGs بھی آپ کو کرنی ہے اور جتنے بھی procedures وہ سب آپ کو کرنے ہیں وہ میں ابھی آہستہ ایسا آپ کو سکھاتا چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے سمجھ آگئے ان چیزوں کی وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے اگر سپوز آپ نہیں کرتے ہو یہ چیزیں آپ کو یہ چیزیں کرنی نہیں آتی ہیں تو سوچ لو آپ کا ادارہ آپ کا college آپ کی university آپ کا جس country سے آپ نے MBS کے وہ بدنام ہے ٹھیک ہے آپ کو اس country کے نام سے ظلیل کریں گے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس talent ہے talent سے زیادہ آپ کے اگر پر محنت ہے آپ سیکھ رہے ہو daily basis پہ تھوڑا تو دس دن کے اندر آپ اس چیز کی management سیکھ جاؤ گے تو سب بہترین ہو جائے گا تو ابھی next video جو میں بنانے والا وہ میں بناؤں گا وائلز پہ کہ ہم نے جو blood samples لینے ہیں کون سا sample کون سی وائل میں لینا ہے یا اگر صرف اس میں سرنج میں لینے تو سرنج کون سی ہوگی کس طرح کی ہوگی اس میں کیا ڈالیں گے کیا نہیں ڈالیں گے اور دوسرا house officer کا یہاں پھر بیچ میں میں وہ بھی ہوتی ہیں کوئی presentation ہوتی ہیں question answer session ہوتا ہے آپ کی attendance لگتی ہے یعنی کہ جس طرح کوئی آپ کی بیٹ بجا سکتا ہے اس طرح بجتی ہے بلکل یار کوئی سننی نہ لے ٹھیک ہے تو یہ ہے house officer کی ایک زندگی چیدہ چیدہ points میں تو میں اتنی details میں بھی بتا نہیں سکا جتنا ہونا چاہیئے میں بس ایک feeling بتا رہوں کیسا ہاں لیکن کبھی بھی یہ feel نہیں کرنا کہ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ آپ کی polish ہو رہی ہے میں خود اتنا تنگ ہو جاتا ہوں اتنا دل کرتا ہے بھاگ جاؤں لیکن پھر ہوتا ہے کہ میرے بھلے کے لئے کیونکہ میں ایک field choose کی ہے تو مجھے آگے بڑھنا ہے تو مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھو نیکس ویڈیو جلد ہی آئے جس میں بتاؤں گا بلڈ سمپلز کے بارے میں کیسے لینے کیسے پرفارم کرنے ہر چیز آئے گی فیلحل وائلز آئے گا اس کے بعد آپ پرفارم کرنا بھی سکھاؤں گا میں نے بہت ویڈیو دیکھی بہت چیز لوگوں سے سنا ایسی جی ایسی جی ویسے جو اب ہم نے پرفارم کیا اس طریقے سے بتاؤں گا آپ کرنا کیسے ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی جی لیڈز ہیں دو منٹ کی ویڈیو آپ دیکھو گے تو آپ کبھی زندگے میں نہیں بھولو گے اور اس کے علاوہ ایسی جی ریڈ کرنا تو خیر اتنا ایسی نہیں ہے ایکن وہ بھی ہم آہستہ آہستہ میں بھی سیکھوں گا آپ بھی سیکھیں گے اللہ حافظ